رب من قریب ان دعو یجیب اس نے سب سے پہلے نمبر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے اور آپ کے نبی کو رکھا ہے تو آئیے اس عظیم ہستی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں آپ کے والد کا نام تھا عبداللہ جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ کی والدہ کا نام تھا آمینہ آپ جب چھ سال کے ہوئے تو حضرت آمینہ کا بھی انتقال ہو گیا مکہ اور مدینہ کے دریان ایک جگہ ہے ابوہ نامی اس جگہ پر آپ کے والدہ کا انتقال ہو آپ اپنے والدین کی ایک لوٹی اولاد تھے آپ کے کوئی سگئے بھائی بہن نہیں تھے البتہ رضائی بھائی بہن ضرور تھے جن کی کل تعداد ساتھ ہے جن میں سے پانچ بھائی ہیں اور دو بہنیں ہیں رضائی بھائی بہن کہتے ہیں ان بھائی بہنوں کو جو کسی عورت کے دودھ میں شریک رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دو عورتوں کا دودھ پیا ہے ثوبیہ ابو لحب کی باندی اور دوسرے حلیمہ سعادیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کل اس طرح پانچ بھائی ہو جاتے ہیں اور دو بہنیں پہلے حضرت حمزہ ہیں حضرت حمزہ نے ثوبیہ کا بھی دودھ پیا ہے اور حلیمہ سعادیہ کا بھی دودھ پیا ہے اس طرح دو جہتوں سے حضرت حمزہ آپ کے رضائی بھائی ہوتے ہیں حضرت ابو سلمہ بن عبدالعصد المخزومی انہوں نے بھی ثوبیہ کا دودھ پیا ہے تو یہ بھی آپ کے رضائی بھائی ہو جاتے ہیں مسروح جو ثوبیہ کے بیٹے تھے جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دودھ پیا تھا تو یہ بھی آپ کے رضائی بھائی ہو گئے چوتے حالتے ابو سفیان بن حارث ان کو حلیمہ سعادیہ نے دودھ پلایا تھا تو یہ اس طرح آپ کے رضائی بھائی ہو جاتے ہیں عبداللہ بن حارث یہ حلیمہ سعادیہ کے بیٹے تھے جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعادیہ کا دودھ پیا تھا اس طرح یہ بھی آپ کے رضائی بھائی ہو جاتے ہیں آپ کے رضائی بہنیں دو ہیں انیسہ بن تحارت اور دوسری حضافہ بن تحارت جو شیمہ کے نام سے مشہور ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کا نام عبد المطلب اور آپ کی دادی کا نام فاطمہ تھا آپ علیہ السلام کے نو چچا تھے دو چچا اس میں سے اسلام لے کر گیا ہے حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ تیسرے چچا ابو طالب تھے جنہوں نے اپنے چچا ہونے کا پورا حق ادا کی آپ علیہ السلام کی مکہ کی زندگی کے اندر بہت مدد کی چونتے تھے ابو لہب جو خفار مکہ کے سرداروں میں تھے پانچ میں زبیر چھٹے مقوم سات میں زرار اور آٹھ میں مغیرہ اور نوے تحارت اسی طرح آپ علیہ السلام کی چھے پھوپیاں تھیں پہلی پھوپی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو اسلام لے کر کے آئیں اور کئی جنگوں کے اندر شریک بھی رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری آتکہ تیسری برہ چونتی اروہ پانچویں امیمہ اور چھٹی ام حکیم یہ آپ علیہ السلام کی چھے پھوپیاں تھیں اس ویڈیو میں بس یتنا ہی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور بینی معلومات کے ساتھ تب تک چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ بروقت آپ کو اس طرح کی اسلامیک انفرمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ